نصا اندل عالم ساعتین او اکلماءہو لکمتین او سامعا منہو کلمتین او مشاماءہو خطان آتاغ اللہ جنتین کل جنت مثل الدنیا مرتین کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلق طریقاً إلى العلم صلق اللہ به إلى الجنت کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جعل القرآن فی احاب سمع القیاء فی النار مہترکا وفی روایت آخر کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انللذی لیس من اجوا فی شیعن لالکم من القرآن کا بیت الخراب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه و محبوبه و نبیه و رسوله و کریمه و رحیمه و رعوفه ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت وللعالمین و علالکہ و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین واجب تکریم امیر جماعت اہل سنت دلہ پاک پتن سیدی و مرشدی سید خلیل الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتم العالی واجب تعظیم جملہ اسعادزہ کرام شیوخ الحدیث استاد الحفاظ والکرہ علامہ قاری محمد بشیر احمد صاحب شاکر حاضرین محترم و مکرم یہ آج کی محفل یہ جلسہ دستار فضیلت کے اور تقسیم سناد کے سلسلے میں انعکار بزیر ہے مجھ سے پہلے صاحبزادہ صاحب نے قرآن مجید اور جماعت اہل سنت کے مدارس میں دی جانے والی تعلیم کے متعلق ارشاد فرمایا اور فضائلِ قرآن پر عالی خطاب فرمایا اسٹیج پر علمی عملی شخصیات موجود ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا وہ منظر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا اور ان کے بعد مناظر اہل سنت آتِ نجدیت وحابیت اللہ ماں مفتی عبد المجید صاحب سعیدی دامتِ برکاتم العالیہ کا خطاب ہوگا اور میں نے یہاں کر دیکھا استاد العلماء استاد الحفاظ استاد القرآن کاری بشیر عمد شاکر صاحب کی محنت اور ان کے درس میں پڑے ہوئے طلباء آج اللہ کی فضل و کرم سے وہ پورے ملک میں جماعتِ اہل سنت کے مراکز میں دینی کام سر انجام دے رہی ہیں اور اللہ کی فضل و کرم سے یہاں اگر تعداد شمار کی جائے تو لگتا ہے کہ سارے ہی ان کے شگرد نظر آتے ہیں اللہ پاک اس بلشن کو اس مدلسے کو قیامت تک عباد و شاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کاری بشیر احمد صاحب شاکر صاحب کو دن دبنی را چبنی ترقی عطا کرے اللہ عمر میں خیر و برکت فرمائے ابھی نماز شاہ کے بعد احباب سے رابطہ ہوا اور ان کی تدریس کے متعلق گفتگو ہوئی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں پڑھانے کا یہ انداز شاید کہ ان کے شگردوں میں ہو سکتا ہے جماعتِ حلسنت کے کسی مدرسے میں کوئی استاد اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا کہ گرمی سردی میں تین وجہ پورے طلبہ کھڑے ہو جائیں اللہ پاک جماعتِ حلسنت کے تمام مدارس کو دن لگن را چگنی ترقی عطا کرے اور بالخصوص اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ترقی عطا کرے حضرتِ محترم نقیبِ محفل میں میرا تعروف نجانے کس سے سن کر ان الفاظ کے ساتھ کرایا میں نحید بے علم شخص ہوں بے عمل شخص ہوں میرا نہ کلب الہجا اچھا ہے نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ علم ہے میں اپنے لیے یہ سعادہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ان علماء کے جوتے اگر آ جائیں تو میری بخشش کے لیے کافی ہوگا اللہ پاک ان علماء اہل سنت کے سائے میں خیر و برکت فرمائے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر بیٹھ کر صحابہ کو کیا پڑھایا قرآن پڑھایا ذرا بول لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر بیٹھ کر صحابہ کو قرآن پڑھایا ہے نبی پاک قرآن پڑھانے والے صحابہ مصطفیٰ سے قرآن پڑھنے والے تھے اب کوئی شخص اگر چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتا ہے تو انہیں مبارک ہے یہ چٹائی محمد کے درسے میراس ملا ہے انہیں علماء عفاظ کو یہ چٹائی محمد کے درس سے میراس ملا ہے اور ان کے نبی پاک یہ ورسہ ہے اب اس چٹائی کا مقابلہ کونسی چیز کر سکتی ہے میں کہتا ہوں علماء تم سرکار کی سندت پر عمل کرتے ہوئے چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہو دنیا کی کوئی کرسی اس چٹائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رسول کے درسے تمہیں ملی ہے رسول کے درسے جو چٹائی پڑھانے کیلئے تمہیں ملی ہے یہ محمد کا میراس ہے اس کا اس چٹائی کا چٹائی کی کوئی کرسی مقابلہ نہیں کرسکتی اور یہ پڑھنے والے کون ہیں کیا ہیں ان کی عظمہ ذرا دیکھیں خدا کی قسم قرآن پڑھنے والے جس بستی سے گزر جائے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے قرآن پڑھنے والے جس بستی سے گزر جائیں عذاب اٹھ جاتا ہے اور جس قبر اس سان سے قرآن پڑھنے والا طالب علم گزر جائے اس قبر اس سان سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے میں پوچھتا ہوں قرآن پڑھنے والا جس قبر اس سان سے گزر جائے اس سے تو عذاب اٹھ جاتا ہے اور جس قبر میں خود محمد جب آگر ہو جائے اس قبر اس سان کا کیا ہوگا اس قبر کا کیا بنے گا جس قبر میں رسول خود تشریف لے آئے گزرنے والے کی یہ عظمت ہے تو رسول جس قبر میں جب تشریف فرماؤں تشریف لائے اس کی عظمت کا قون اندازہ کر سکتا ہے سن لو میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن اتراز کر دوں کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں جوتے پڑھیں گے میں کہتا ہوں کبھی کوئی جوتوں کے لیے بھی تیاری کرتا ہے جوتوں کے لیے کپڑے بدلتا ہے ارے خشموئے اچھے کپڑے جوتے کھانے کے لیے نہیں جا رہے تیاری نہیں ہو رہی بلکہ لگتا ہے کسی دوست ملقات کرنے جا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات ذرا سنیے قرآن پڑھنے والے کی بات ذرا سنیں حضرت فقی ابو لائس سمر کندی فرماتے ہیں طالب العلم جب علم پڑھنے جائے چٹائی پر بیٹھ کر علم حاصل کریں اسے کچھ حاصل نہ ہو سکے بڑھنے گیا بڑھ نہ سکا فرماتے ہیں صرف صحبت میں بیٹھے والا بندہ سات فیدے حاصل کرتا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھے والا سات فیدے حاصل کرتا بیٹھے ان کی صحبت میں بیٹھا پہلا فیدہ کون تا ہے فرمایت طالب کی جماعت سے شمار کیا جائے کہاں بیٹھا ہے طالب العلم کی جماعت میں بیٹھا ہے اور جیسے ان کو سواب ہوگا ان کو بھی یہی سواب ہوگا ان سے شمار کیا جائے گا اور فرمایت دوسرا فیدہ جب تک ان کی صحبت میں رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا ان کی صحبت میں بیٹھے والا گناہوں سے بچے گا اور میں میں نے حدیث بھی پڑی ضرار کر دوں ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کس قدر خوش رکھتا ہے آقا فرماتے ہیں جلوس ساتھ اندل علماء علماء کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا احب اللہ میرے عبادت یا فیسانہ ادھر ہزار سال کوئی عبادت کرے ادھر ان کی گھڑی ان کے پاس ایک گھڑی بیٹھ جائے اندل کے نظی کا ہزار سال سے بہتر ہے اس طالب علماء موسیقی موسیقی